ازادہ ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جلسے بیگو غالات ازادہ دیرہنا اعوذ باللہ من الشیطان من اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وهو المعین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا والطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد سلام علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَاولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَلَوَاتٌ اللَّهُ عَلَيْهِ رَاجِعَا مُحْمَانِ صَوَاتِ مُحْمَانِ سماری آزمائش ہوگی لازمًا آزمائش ہوگی خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے جانوں اور مالوں کے نقصان کے ذریعے سے پھلوں کی کمی کے ذریعے سے اور اے پیغمبر خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں انہیں کہ جب انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جب وہ امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے طرف ہماری واپسی ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہی ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ تین متواتر آیات جن کے زمن میں How to spend a successful life ایک کامیاب زندگی کیسے گزارے کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا تیسرا مرحلہ ہے میں نے جو باتیں کل تک آپ کے خدمت میں گزارش کی اس کا مغز اور ماحصل اور لب لباب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہوگی وہ یہ کہ کامیاب زندگی کیسے کامیاب رہ سکتی ہے اور میں نے عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس میں دنیا بھی کامیاب ہوا کے تشیر بنائے اور آخرت بھی کامیاب ہو معصوم نے فرمایا کہ جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور جو دنیا کے لیے آخرت کو تباہ کر دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے تو اس کے لیے کل سلسلہ گفتگو کل یہاں تک پہنچا کہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنا ہوگا ورشپ نالج سرویس اور ورشپ میں میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اسلام جب عبادات کی بات کرتا ہے تو عبادات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی دیر خالق کے سامنے جھکے رہے اتنی دیر عبادت رہی اس لیے کہ یہ عیسائیت کا تصور ہے کہ پورے ہفتے جیسے چاہے زندگی گزار لو پھر ایک دن چرچ کے اندر آ جاؤ مدر میری کے سامنے سر جھکا لو کونفیس کر لو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو اور پادری کو وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کے بخشش کرا لو بس ختم ہو گیا معاملہ اس کے بعد پھر نکل پڑو اس لیے کہ اسلام میں یا توجہ فرمائیں گے کہ اسلام میں عبادت جزو زندگی نہیں ہے کل زندگی ہے یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو اس لیے کہ اسلام ایک ریلیجن نہیں ہے اسلام ایک صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک کوڈ آف لائف ہے پورا ایک مکمل ذاویتہ حیات جو ایک لمحے بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا جتنی دیر مسجد میں ہے اتنی دیر بھی عبادت ہے مگر جب مسجد سے نکل کے میدان عمل میں آ گیا تو اب ایک طالب علم کے لیے اسکول جانا عبادت ایک سٹوڈنٹ کے لیے کالج جانا عبادت ایک مزدور کے لیے مزدوری حاصل کرنا عبادت ایک آفس میں بیٹھنے والے کے لیے دفتر کے کرسی پر بیٹھنا عبادت یہ جو قلم چلا رہا ہے وہ بھی عبادت ہے یہ جو پھاولہ لیے ہوئے وہ بھی عبادت ہے یہ جو تسبیح لیے ہوئے وہ بھی عبادت ہے بلکہ بعض آدیث میں یہاں تک آیا کہ اللہ کو مزدور کے پیشانی پر کہنے والے پسینے کے قطرے ملائکہ کی تسبیح سے بھی زیادہ عزیز ہیں سلام پڑھے محمد و آل محمد اور ایک دور ایسا آیا دیکھئے اب آپ متوجہ ہو گئے میں آغاز کرتا ہوں گفتگو کا اگر شیعت کی تاریخ آپ دیکھیں کہ شیعت کی تاریخ کیا ہے تو شیعت کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آغاز اس کی ابتداء اور اس کی شناخت ایسے حالات میں ہوئی کہ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے اس سے پہلے پیغمبر بتا چکے ہیں کہ کامیاب رہنے والے کون ہیں یا علی انتا و شیعتکہم الفائزون کامیاب کون ہے اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں مگر شناخت نہیں ہوئی تھی چونکہ سب ملے ہوئے تھے کب پہچان ہوئی ایک تو یہ دیکھئے کہ پہچان کن حالات میں ہوئی شیعوں کی اور اس کے بعد یہ دیکھئے کہ کن حالات سے شیعت گزری ہر دور کے اندر پہچان کب ہوئی جب پیغمبر اس دنیا سے گئے تو جن لوگوں کو جن کے دور ہوتے ہوئے قدموں کو پیغمبر کا بے غسل و کفن جنازہ نہ روک سکا کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی دور میں اسلام کے وفادار رہیں گے تو یہاں پہچان ہوئی پہلی مرتبہ کہ جو مولا کائنات کے ساتھ پیغمبر کے غسل و کفن میں شریک تھے بس یہی انگلی پر شمار کیے جانے کے لائق افراد تھے جو شیعہ تھے یہاں سے پہچان ہوئی ایسے حالات میں اور اس کے بعد اگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں تو ہر دور کے اندر آزمائشے رہی مگر کتنے کم رائے شیعہ کتنے کم انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق کوئی ان کے پاس حکومت نہیں رہی کوئی ان کے پاس اپنا انسٹیٹیوشن نہیں رہا کوئی ان کے پاس اپنا مرکز نہیں رہا کہ یہ اپنے مذہب کو اپنی فکر کو رائج کر سکے بلکہ ہر دور میں حکومتوں کے ظلم و ستم کا نشانہ رہے آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کیا مسائب برداشت کیے پسلیاں توڑی گئیں وظیفہ بند کیا گیا وطن چھوڑایا گیا اولادوں کو قتل کیا گیا سولیاں سجائی گئیں قید خانوں کے نظر کیے گئے اور تعداد کتنی رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام وہ ہیں نوجوان توجہ کریں گے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے بنیاد تو چوتھے امام ہی نے رکھ دی تھی پانچویں امام نے اس کو اور زیادہ پروان چڑھایا مگر باقاعدہ طور پر جنہوں نے ایک یونیورسٹری کی بنیاد رکھی کہ جہاں دن میں دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی دنیاوی تعلیم سے مراد کیا ہے یعنی انہیں یہ سکھایا جاتا تھا جو آج کے علوم ہے جدید علوم کیمسٹری ہے جغرافیہ ہے ان سب چیزوں کی تعلیم اور شام میں فقہ اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے آج کہ دنیا کے اندر جو علم کی اتنی ترقی نظر آ رہی ہے مگر اس وقت یہ عرض نہیں کرنا کہ امام کے خدمات کیا ہیں اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس امام کے شاگردوں کی تعداد سالے چار ہزار سے زیادہ تھی کتنے شاگرد تھے سالے چار ہزار اس کے سچے چاہنے والے اور شیعہ کتنے تھے جس کے سالے چار ہزار شاگرد تھے اس کے صحیح چاہنے والے جان دینے والے اس کے اوپر ان کی تعداد اٹھارہ سے زیادہ نہیں تھی یہ کیسے معلوم ہوا ایک شخص آیا خدمت امام میں اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا اس وقت بہترین موقع ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی تلواریں آپس میں ٹکڑا رہی ہیں یہ لڑ رہے ہیں آپس میں آپ اپنے حق کے لیے اٹھ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں تو ایک واقعہ تو وہ ہے جو آپ نے سنا بعد والا آٹھویں امام کے دور کا حارون مکی کا یہاں واقعہ کیا ہے اس نے ایک بار کہا امام متوجہ نہیں ہوئے اس نے دوسری مرتبہ کہا امام نے توجہ نہیں کی جب اس نے تیسری مرتبہ شدت کے ساتھ کہا کہ مولا آپ کے ہزاروں چانے والے موجود ہیں کیوں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تب امام نے کہا تو بھی انہی میں سے ایک ہے کہا جی مولا میں بھی آپ کا چانے والا ہوں کہا چلو تو ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ کہہ کے روایت بتاتی ہے کہ امام نے ایک سواری پر سوار ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا ایک جگہ کے اوپر پہنچے راستے میں گفتگو ہوتی رہی اس کے بعد ایک مرتبہ ایک جگہ کے اوپر امام رکے نماز کا وقت آ گیا تھا وضو کی اور پھر اس سے کہا کہ اگر ہمارے چانے والے اتنے ہوتے کہ جتنے اس ریور کے اندر بکریوں کی تعداد ہیں تو ہم نے تلوار اٹھا لی ہوتی بہت جیسے ہی اس نے یہ سنا یہ فوراں دوڑ کے گیا اس نے گنا تو اس ریور کے اندر بکریوں کی تعداد اٹھارہ تھی یعنی جس کے چار ہزار شاگر تھے اٹھارہ بھی ایسے نہیں تھے کہ جن کے اوپر امام قیام کر لیں میں نے کل کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں امام حسین کا خدبہ آپ کو سنایا کہ امام خدبہ دے رہے ہیں تو ہزار لوگ موجود ہیں مگر جب امام آواز دیتے ہیں تو کتنے نکلتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہوں نے عبادت کے صحیح مفہوم کو نہیں سمجھا تھا رسالت سے رشتے کو مضبوط نہیں کیا تھا جو میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ شعوری طور پر کلمہ پڑھنا شعوری طور پر اسلام کو سمجھنا شعور اسلام کیا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ کلمہ پڑھ رہے تھے مگر زبان تک محدود تھا یہ کلمہ لبوں کی جنبش کا نام کلمہ نہیں ہے زبان کے ہلنے کا نام کلمہ نہیں ہے کلمہ کا مطلب ہے کہ پیغمبر سے رشتہ مضبوط کیا جائے وہ رشتہ مضبوط کیسے ہو دیکھیں ایک رشتے کی بنیاد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں کسی کا بیٹا ہوں کسی کا بھائی ہوں یہ ایک رشتہ ہے یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے باپ خفا ہو کے کہہ دے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو رشتہ ختم نہیں ہوگا اس لئے کہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے بہن ناراض ہو جائے تم ہمارے بھائی نہیں ہو رشتہ ختم نہیں ہوگا خون کا رشتہ اپنی جگہ کے اوپر رہے گا مگر ایک رشتہ وہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ کی بنیاد پر ہوتا ہے جیسے شوہر اور زوجہ کا رشتہ ابھی تک کوئی رشتہ نہیں تھا سیغہ جاری ہوا رشتہ قائم ہو گیا مگر یہ رشتہ ایسا رشتہ نہیں ہے جیسا اللہ کا بنایا ہوا ہے یہ رشتہ کتنا کمزور ہے چند الفاظ کے ادا ہونے سے قائم ہوا چند الفاظ کے ادا ہونے سے ختم ہو گیا اسی طرح نبی اور امتی کا رشتہ ہے یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ نہیں ہے جو پیغمبر کی آواز پر لبے کہ کے کلمہ پڑھے گا زبان سے کلمہ جاری ہوا تو رشتہ قائم ہو گیا رشتہ قائم تو ہو گیا مگر رشتے کو مضبوط کرنا یہ امتی کی ذمہ داری ہے توجہ رکھئے گا یہ امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ رشتے کو مضبوط کرے کتنا کمزور ہے یہ رشتہ یہ رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی اس کا شعور نہ حاصل کیا گیا اس کی نزاکت کو نہ سمجھا گیا تو ایک لمحے کے اندر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا کیسے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں دیکھیں رشتہ کب قائم ہوا جب کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا تو رشتہ قائم ہو گیا اب اگر کسی موقع کے اوپر جو رسول مان رہا تھا یہی امتی رسول ماننے سے انکار کر دے نبی ماننے سے انکار کر دے فوراں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا یہ زبان سے انکار نہ کرے زبان سے کلمہ پڑھتا رہے کہتا رہے میں امتی ہوں مگر پیغمبر کی تعلیمات کو اپنے قدموں کے نیچے رونتا چلا جائے رشتہ ختم ہو گیا اس لئے کہ زبان سے خالی کہہ رہا ہے مگر کسی حکم کے اوپر عمل نہیں کر رہا یہ زبان سے بھی کچھ نہ کہے انکار نہ کرے اور حکم پر عمل بھی کرتا رہے دکھانے کے لئے لیکن پیغمبر کا گستاخ بن جائے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کر دینا یہ بے عدبوں کو پیغمبر کا رشتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھنا سلوات پڑے محمد و آل محمد تو رشتہ پیغمبر سے مضبوط رکھنا ہے جہاں تم نے آواز بلند کی پیغمبر کے آگے نہ چلنا پیغمبر کو ایسے آواز نہ دینا جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو حجروں کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز لگاؤ نہیں روک رہے قرآن یہی پیغمبر کی تبلیغ کا موجزہ ہے کہ جنہیں قدم قدم کے اوپر روکا جاتا تھا بھائی جمعے کے جمعے نہا لیا کرو مسجد میں آؤ تو لباس بدل کے آیا کرو داتن کر لیا کرو مو سے بدبو آتی ہے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کسی گھر جاؤ دیواریں نکودہ کرو آواز دیا کرو یہ سب یہ قرآن عدب سکھا رہے ہیں لوگوں کو تو وہ جنہیں یہ بتانا پڑے کہ نہا لیا کرو لباس بدل لیا کرو کود کے نجایا کرو اجازت لے لیا کرو یہ موجزہ تبلیغ پیغمبر ہے کہ نبی نے انہیں اتنا بلند کیا کہ اب لوگ انہیں صحابی کہہ کے سلام کر رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں کتنا بلند کیا مگر میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ امتی کا رشتہ کمزور رشتہ ہے بہت مضبوط نہیں ہے اسے مضبوط کرنا کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مضبوط کرے اگر نہیں کیر کرے گا اس کی نہیں مضبوط کرے گا تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اسے پتا بھی نہیں چلے گا کب ختم ہو گیا اور اب آپ کو ذرا میں جگہ بھی دوں اور سنا بھی دوں اور بتا بھی دوں کہ امتی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے پیغمبر کے صحابی پیغمبر کے ایک صحابی ان کی یہ روایت جو بیان کر رہا ہوں اسے شیعوں نے بھی لکھا شیعوں نے بھی اور اسے اہل سنت نے بھی لکھا ایک سالوات پڑھیں تو عرض کرتا ہوں وہ آپ کے خدمت میں یہ خدمتیں پیغمبر میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گزارش کروں کہ آپ مجھے حق دکھا دیں آپ مجھے ان آنکھوں سے حق دکھا دیں کہ حق کیا ہے پیغمبر نے سنا مسکر آئے تم حق دیکھنا چاہتے ہو جاؤ وہ سامنے سے پردہ ہٹا اور تمہیں حق نظر آئے گا یہ گئے کابتے ہوئے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا مسلح عبادت پر علی موجود ہیں مسلح پر علی موجود ہیں دیکھا پھر دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں رخصار بھیگا ہوا ہے اور مولا کی زبان پر کچھ جملے جاری ہیں مولا کوئی دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا کان لگایا کہ سنے علی کیا کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے تھے پالنے والے تجھے محمد کا واسطہ میرے چاہنے والوں کو بخش دے تجھے نبی کا واسطہ میرے چاہنے والوں کو بخش دے بھئی انہوں نے یہ سنا پوری بات مفرد کی دعا کر رہے ہیں فوراں پیغمبر کو بتانے کے لئے واپس آئے جب واپس پہنچے تو دیکھا یہاں کا منظر بھی بدلہ ہوا ہے نبی بھی مسلح کے اوپر ہیں آنکھوں میں آسو ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں پالنے والے تجھے علی کا واسطہ صلوات پڑے محمد و آل محمد پر صلوات پڑے محمد و آل محمد تو یہ ہے امتی کا رشتہ کون ہوگا امتی تجھے علی کا واسطہ میرے امتی کو بخش دے کیا مطلب دیکھیں امتی کہنا خود کو آسان ہے لیکن رشتہ مضبوط رہے گا تو امتی بنا رہے گا جو علی کا وفادار نہیں ہوگا وہ خود بخود امتی کی فیرض سے خارج ہو جائے گا یہی تو شہزادی نے بتایا کہ وہ کامیاب ہے وہ یقیناً کامیاب تو رشتہ کو مضبوط رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کیسے رشتہ مضبوط ہوگا وہ میں مرحلوار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مگر جب رشتہ مضبوط ہوگا تو نمازیں بھی فائدہ پہنچائیں گی روزے بھی فائدہ پہنچائیں گے جب رشتہ مضبوط ہوگا تو ہر ہر قدم کے اوپر تلاوت قرآن بھی فائدہ پہنچائے گی ورنہ تلاوت قرآن ہوتی رہے گی چونکہ نبی ہی سے رشتہ نہیں ہے لہٰذا کچھ قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ جو جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن ان پر لانت بھیجتا ہے توجہ فرمائی پڑھ رہے ہیں قرآن مگر قرآن خود ان کے اوپر لانت بھیج رہے ہیں کیوں؟ یہ قرآن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا خلاف گواہی کیسے دے گا؟ خلاف ان کے گواہی دے گا جو قرآن پڑھتے بھی تھے مگر اسے سمجھتے نہیں تھے یہ گواہی دے گا یہ میری آیتوں کی تلاوت بھی کرتے تھے مگر اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے تھے یہ کیسے خلاف گواہی دے گا؟ یہ خلاف ایسے گواہی دے گا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا جملہ اسے دورا رہا ہوں کہ آج جتنا قرآن کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے آپ کوئی بھی چینل چینج کرے تو قرآن کی بات ہے یہاں قرآن وہاں قرآن کئی درس قرآن ہے کئی تحذیب قرآن ہے کئی واقعات قرآن ہے کئی تجوید قرآن ہے کئی فضائل قرآن ہے ہر چینل کے اوپر کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن کے اوپر ظلم یہ ہوا کہ اسے چودہ سو برس سے پڑھا تو گیا سمجھا نہیں گیا اور اس کی دلیل دوں میں اگر قرآن کا قاری سمجھ کے قرآن کو پڑھتا تو قرآن کا پڑھنے والا کبھی آل محمد کا دشمن نہ ہوتا قرآن کی تلاوت اور آل محمد کی دشمنی یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اگر جمع ہے تو اس کا مطلب قرآن کو سمجھا نہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا عبداللہ ابن عباس گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا ان سے کیسے جنگ کرے ان خوارج کو تو میں قریب سے دیکھ کے آیا ہوں بعد بعد آیتیں پڑھتے ہیں بعد بعد پر تلاوت کرتے ہیں ان کی داڑیاں بھیگی ہوئی ہیں سجدوں کے نشان پیشانی کے اوپر نمائیہ ہیں کتنی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں مولا نے جو جملہ کہا خدا کی قسم کہا تھا اس وقت مگر علی کے الفاظ کا کمال یہ ہے کہ قیام قیامت تک کے لیے ہر لفظ اتنا ہی اہم ہے کہ یہ لگتا ہے گویا آج کے لیے کہا ہے کیا کہا تم نے ٹھیک کہا ابن عباس وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مگر قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے گلے سے اترا نہیں بھئی گلے سے کیوں نہیں اترا اس لیے کہ پیغمبر نے قرآن کا ساتھی علی کو بنایا ہے جب قاری تلاوت کرتا ہے آیتیں دل دیکھتی ہیں اگر علی کی محبت ہوتی ہے تو گلے سے اتر جاتا ہے ورنہ گلے کے اندر ٹپس دی ہیں کہ یہ شروع شروع کی باتیں درہا سی ارز کر دوں اب دوسری چیز کی طرف بڑھتے ہیں دوسری چیز کیا ہے نالج ورشپ نالج سرویس ان چیزوں کو گرہ بند کر لیجئے یہ بنیادی چیزیں نالج کا کیا مطلب ہے میرے نوجوان خاص طور پر متوجہ ہوں دیکھیں پہلے اس سے پہلے کہ میں نالج پر اپنی گفتگو کو آغاز کروں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں ہمیں اس معاشرے کا مقابلہ کرنا ہے کونسا معاشرہ یہ میں نے کیوں آپ کو شیعت کی تاریخ کا حوالہ دیا کتنے رہے ہر دور کے اندر سات افراد نو افراد گیارہ افراد اٹھارہ افراد پچیس افراد بہتر کی سب سے بڑی تعداد ہے جو آج تک ملی ہے کسی معصوم کو بہتر سے زیادہ اب تک ملے نہیں امام زمانہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ چالیس ہو جائیں تو آ جائیں سلام پڑے محمد و آل محمد پر تو آپ تو بڑی پریشانی ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے ہم موجود ہیں بھی چالیس نہیں ہوئے نہیں میں ارز کروں گا آپ کے خدمت میں ان چالیس کی منزلہ طور ہے وہ دوسرے افراد ہیں پھر وہ تین سو تہرہ وہ کیسے ہیں نہیں یہ ارز کروں گا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حلقہ وسیع ہے مگر شاید میں نے ارز کیا تھا پھر سنا دوں کہ یہ تین سو تہرہ علماء تک کوئی خیال ہوتا رہا بعض بڑے بڑے بزرگ علماء وہ یہ سوچتے رہے کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں کیا اب تک تین سو تہرہ نہیں ہوئے وہ تین سو تہرہ کیسے ہوں گے جن کا امام انتظار کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے واقعہ سنایا تھا اسے دہراؤں کریں کہ علماء نے باقاعدہ طور پر وہ عمل کیے کہ جس سے امام سے ملقات ہو ملقات ہو امام سے ملقاتیں ہوئی امام سے جب ملقاتیں ہوئی تو سوال کیا انہوں نے دو واقعات میں نے سنائے تھے لیکن ایک اشارہ اور کر دوں آج چونکہ ابھی میں نے کیا کہا کہ ہمیں سماج کا مقابلہ کرنا ہے سماج کے مقابلے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی ہے کم رہے گی مقابلے کے اوپر جو افراد ہیں وہ ہمیشہ طاقت میں بھی زیادہ ہیں وہ ہمیشہ افراد کی قوت دولت اقتدار خزانہ اسلحہ یہ سب ان کے پاس زیادہ رہے گا چاہنے والوں کے پاس صرف ایمان ہوگا جس کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے مگر میں نے کیا عرض کیا معصوم کا فقرہ سنایا کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا وہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی محروم ہیں آپ یہ سب کچھ نہ رکھتے ہوئے بھی غنی ہیں اس لئے کہ کچھ نہ ہو مگر امام کی مرضی آپ کے ساتھ ہے اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ سب فلا قوم کو دیکھئے کہاں بڑھ گئی ان کے پاس کتنی دولت آگئی ان کے پاس کتنی چیزیں آگئی وہ کہاں بڑھتی چلیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ نہ دیکھئے کہ دوسرے کہاں نکل رہے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانی ہے اس لئے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے دولت ہو سکتی ہے اقتدار اور خزانہ ہو سکتا ہے تیل کے کھویں ہو سکتے ہیں مگر جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اس لئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ کے پاس غم حسین میں آنے والا جو آنکھ کا آنسو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس جو قلب پاکیزہ ہے میں ارض کروں گا سپریچول ہارٹ مجھے سنانا ہے آپ کو مگر ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں یہ نہ دیکھئے وہ کہاں جا رہے ہیں اگر اس دور میں بھی جب اس وقت کوئی ٹیلی ویزن کے سیریل دیکھ رہا ہے کوئی بازاروں کی رونق دیکھ رہا ہے ان سب کو چھوڑ کر آپ یہاں پر آ گئے تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو آپ سے کوئی کام لینا ہے جو یہاں تک بلایا ہے اس لئے کہ وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر وہ اور ہیں ہم اور ہیں اس لئے کہ ہم دعائے فاطمہ زہرہ ہیں یہ فرق ہے اس فرق کو ہمیشہ زہر میں رکھئے گا اسے ہمیشہ یاد رکھئے گا تو مقابلہ کرنا ہے اس سماج کا اور افراد کی طاقت ہے ہمیشہ کم اہلِ بیت کے ساتھ کسرت نہیں رہی کب افراد رہے کون رہے کردار رہے صاحبانِ ایمان رہے قرآن کی قسوٹی پر جن کو ثابت خدم کہا گیا وہ رہے مقابلہ کرنا ہے اس سماج کا سماج کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا اور یہ کب مشکل ہو جاتا ہے یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دو چیزیں ہیں بچے اس کے اوپر غور کریں ایک ہے ویلیوز یعنی اقدار قدریں میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں اور ایک ہے سوسائیٹی سوسائیٹی ویلیوز ان دونوں کا ایک رشتہ ہے مگر فرق کیا ہے ہمارے مقابلے کے اوپر جو سماج ہے ان کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز سوسائیٹی بیزڈ ہیں اگر بات مشکل ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو یہ گا بھی آسان کروں گا ان کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ویلیوز سوسائیٹی بیزڈ ہیں کیا مطلب یعنی سوسائیٹی پہلے سے موجود ہے ویلیوز انہی سوسائیٹی سے نکلتی ہیں ایک سوسائیٹی موجود ہے نوجوان موجود ہے ان نوجوانوں نے کسی بات کی زد پکڑی کہ اس دور کا تقاضی یہ ہے لہٰذا اس چیز کو قانونی طور پر قبول کرنا چاہیے پریشر بڑھتا گیا بڑھتا گیا آخر نوجوانوں کا پریشر اتنا بڑھا کہ پورا سماج ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا لہذا جو ان کے مطالبات تھے وہ نے کہا یہ پرانے زمانہ نہیں رہا یہ نیا دور ہے نیا زمانہ ہے لہذا اب جو ہم چاہتے ہیں اس کو قبول کیجئے وقت وہ آیا کہ پورا سماج ان کے سامنے جھکا اور ان کے بیجا مطالبے کو قانون تسلیم کر لیا گیا دیکھئے تہذیب ممبر ہے لہذا بہت ساری باتیں میں کھل کے نہیں کہہ سکتا لیکن ایک جملہ اگر نہ کہوں تو بات واضح نہیں ہوتی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم لوت کے اوپر عذاب آ گیا بات پہنچ گئی میری قوم لوت کے اوپر عذاب آیا کس کی وجہ سے کہ اللہ نے جو ایک فطری طریقہ رکھا تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی مگر آج جو سوسائٹی آپ کے سامنے ہے وہاں نوجوانوں نے اس گناہ کو جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو گئی اس گناہ کو قانونی طور پر تسلیم کرا لیا کہ ہم اس طرح بھی رہ سکتے ہیں یہ ریلیشنشپ بھی قائم کی جا سکتی ہے یہ کیا ہے یہ شکست ہے سماج کی کیوں اس لیے کہ ان کے پاس جو ویلیوز ہیں وہ وہی سے نکلی ہیں دوسری طرف اسلامی سوسائٹی ہے یہاں ویلیوز سوسائٹی سے نہیں نکلتی بلکہ ویلیوز پہلے سے ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر سوسائٹی بنتی ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اللہ کی سنت جو کل تھی وہی آج بھی ہے قرآن کا حکم جو کل تھا وہی آج بھی ہے اگر تم قرآن کے حکم پر چل سکتے ہو اسلام کے دائرے میں رہو نہیں چل سکتے تو اسلام تمہارے لئے نہیں بدلے گا تمہیں اپنے آپ کو اسلام کے لئے بدلنا پڑے گا توجہ فرمائیے آپ نے میں نے کیا عرض کیا یہ بات میں نے کیوں سنائی آپ کو یہ اس لئے سنائی کہ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں مقابلہ کس کا کرنا ہے اسی سماج کا اور یہ بچے یہ نوجوان اگر انہوں نے میری تقریر کو اس وقت یاد رکھ لیا تو شاید اب نہیں بیس سال کے بعد ہی نہیں تقریر یاد آئے گی جب چیلنجز اور زیادہ بڑھ چکے ہوں گے ابھی شاید آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے اتنا سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو لیکن بیس سال کے بعد کیا ہونے والا ہے اگر اسے اس وقت محسوس نہیں کیا تو اس وقت اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھئے میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے آسان کرتا ہوں تاکہ بہت خوشک بھی نہ رہے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے ایک مرتبہ ہم مل کے بارگاہ عصمت میں نظرانِ دروت پیش کرتے ہیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد صلی اللہم محمد صلی اللہم دیکھئے مسئلہ کب ہوتا ہے بہت بڑا مسئلہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سماج کے آگے جھک کر تبدیل ہوتی ہوئی ویلیوز کو قبول کرنے لگتے ہیں ایسے سماج کا مقابلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جس سماج کے اندر برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی سمجھا جاتا رہے وہاں زندگی گزارنا آسان ہے لیکن جہاں آہستہ آہستہ برائی فیشن بن جائے وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں بات کو آسان کرتا ہوں مثال کے طور پر ایک اسلام کا حکم ہے کیا حکم ہے اسلام نے ہمیں دسترخان کے عداب بتائے کہ جب دسترخان کے اوپر بیٹھو تو کیسے بیٹھو کہاں سے کھانے کی شروعات کرو کیسے کھاؤ کھانے کے بعد اگر زرات کھانے کے گر گئے ہیں یہ نسخہ ہمیں بچپن میں ہمارے والدین اور بزرگ بتاتے تھے کہ اگر تمہیں رسک میں برکت چاہیے اگر تنگی رسک سے چھٹکارہ محاصل کرنا چاہتے ہو اگر بیماریوں کے اندر شفا چاہتے ہو میں شفا کا عجیب نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اور میرا تجربہ کیا ہوا ہے یہ ہم نے اپنے بزرگوں کی اس بات پر عمل کیا دیکھا لوگوں کو بتایا میں نے جلد کا مرض کے اندر ایک خاتون مبتلا ہو گئی کوئی شفا نہیں ہو رہی تھی انہوں نے بہت اس کا علاج کر لیا ایک سے ایک ایک ایکسپرٹ کو دکھایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کوئی دعا بتائیے ایسی کے جس سے جو ہے یہ مرض میرا جاتا رہے میں نے ان سے کہا میں دعا آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب اگلی مرتبہ آنگا پہلے ہمیں ایک نسخہ بچپن میں بتایا گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھئے دسترخان کے اوپر کھانے کے بعد جو ذرے گرے رہ جاتے ہیں اپنے سامنے اور دوسروں کے سامنے ان سب کو جمع کر کے انہیں کھائیے آپ یقین جانیے میں ممبر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ مرض جو بالکل لا علاج تھا جس کا علاج نہیں ہو رہا تھا انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی بلکل شفا حاصل ہو چکی تھی یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ آداب ہیں جو ہمیں بتائے گئے لیکن جب سوسائٹی کے اندر ویلیوز چینج ہو جائیں اور اب اصول یہ بن جائے کہ جو اپنی پلیٹ کے اندر آدھا کھانا چھوڑ دے گا وہی بڑا ہے جو چائے آدھی چھوڑ کے چلا آئے گا وہی بڑا ہے یعنی کیا بتایا اسلام نے کہ ذروں کو بھی چن لو سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے پورا کھا لیا تم بھوکے ننگے بیک ورڈ دے ہاتی یہاں کیا کرے گا عام انسان وہ سوسائٹی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا وہ سوچے گا اگر آدھا چھوڑنا ہی بڑے ہونے کی علامت ہے تو معاشرہ مجھے بڑا سمجھے دے ہاتی نہ سمجھے گمار نہ سمجھے بیک ورڈ نہ سمجھے سب آدھا چھوڑتے ہیں میں بھی چھوڑ دوں آدھا یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پہ مقابلہ مشکل ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ جب برائیاں اچھائیاں شمار ہونے لگیں جب برائی بڑے ہونے کی علامت بن جائے تب مقابلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے شراب کل تک حرام تھی آج بھی حرام ہے اور ہمیشہ حرام رہے گی اسلام اپنا اصول بدلنے والا نہیں لیکن یہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سے آپ پوچھئے پچیت سال پہلے اگر کوئی شرابی ہوتا تھا تو وہ اپنا مو چھپا کر گھر میں بھی آتا تھا تو اندھیرہ ہونے کا انتظار کرتا تھا صبح ہی نکل جاتا تھا لوگوں کی نظریں نہ پڑھیں کیوں اس لئے کہ وہ اسے برائی سمجھتا تھا سماج اسے برائی تسلیم کرتا تھا آج یہی شراب اسٹیٹس سمبل بن گئی آج یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میرے بچوں میرے جوانوں آپ کو کل ملٹائی نیشنل کمپنیز کے اندر جانا ہے وہاں جانا ہے سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جب ہفتے بھر کے بعد پندرہ دن کے بعد اسیسمنٹ کے لیے میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس دسترخان کے اوپر بیٹھنے پر مجبور ہیں کہ جہاں شراب رکھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کیا کریں گے وہاں پہ کیا کریں گے وہاں اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے تو آنا ہے یہاں پر بوس کو خوش کرنا ہے اگر بوس کے سامنے یہ کہہ دوں کہ یہ شراب ہے یہ ہمارے یہاں حرام ہے تو معاملہ لہذا میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں یاد رکھئے اگر آج آپ خاموش رہیں گے تو دس سال کے بعد آنے والی نسلیں اس خاموشی سے اور بڑھ کر ان کا ساتھ دینے لگیں گی یہ ہے چیلنج یہ ہے چیلنج جب سماج کے اندر برائیاں اچھائیاں بن جائیں تب مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ بات میں نے ابھی دوسرے ملک میں کہیں تماج شنائیں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ ایک جگہ کے اوپر ایک کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہیں تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت تیزی سے گوشت کھانے لگے تو چھیڑنے کے لیے کسی نے کہا دوستانہ تعلقات تھے آپس میں کہ پنڈی جی اب تو آپ بھی گوشت کھانے لگے جب سے آپ نے گوشت کھانا شروع کیا گوشت بہت مہنگا ہو گیا تو اس نے پلٹ کے کہا کہ ہاں گوشت میری وجہ سے مہنگا ہو گیا شراب تمہاری وجہ سے مہنگی ہو گیا آپ نے غور کیا بات لیکن کتنی سفخت بات ہی اگر آپ دیکھیں کیوں ہمارے سماج کے اندر اب شراب تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ یہ وہ مرض ہے جو پھیل رہا ہے اور میں نے پچھلی وارا آپ کو سنایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو علامات جو علامات ظہور امام نے بیان کی جس کے اندر یہ بتایا گیا میں مجبور ہوں یہ بات نقل کرنے پر امام کی بات ہے اس لئے نقل کر رہا ہوں یہاں پر اور امام نے بھی کس سے نقل کی آئے امام حسن علیہ السلام سے امام حسن سے کس نے نقل کیا ان کی بیٹی جناب فاطمہ نے وہ کہتی ہیں کہ میرے بابا کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لئے آئے اور بابا کی تنہائی پر کہ سلو کرنے پر مجبور ہو گئے اس تنہائی کے اوپر بابا کی گفتگو کرنے لگے کہ آقا آپ نے سلو کر لی امام نے بتایا تب امام وہاں پر بتانے لگے تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو بیوی بیان کر رہی میں پسے پردہ سن رہی ہوں میرے بابا بیان فرما رہے ہیں کہ کونسا دور ہوگا کہ جب ہمارے وارث کے ظہور کا وقت آئے گا اس وقت ہمارے شیعوں کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی کیا خرابیاں پیدا ہوں گی کہ وہ شراب کو اپنے لئے حلال کر لیں گے ایک ہے شراب کا پینا ایک ہے شراب کو حلال سمجھ لینا شراب رشوت یہ سنائی تھی پچھلی مرتبہ حدیث مگر پچھلی مرتبہ چھٹے امام کے حوالے سے سنائی تھی اب کے تیسرے اس لیے کہ یہ وہ روایات ہیں پانچویں امام چھٹے امام ساتویں امام سب نے انہیں ذرا ذرا سے الفاظ کے تقیر کے ساتھ بیان کیا تو یہ دور آنے والا ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں چیلنج بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اس وقت ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب رکھنا آئے جب سوسائیٹی کے اندر برائی اچھائی بن جائے اور برائی کو فیشن سمجھا جانے لگے تب بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے ایسے سماج کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک مثال اور دیتا ہوں کل تک کل تک اگر دیندار حلقوں کے درمیان اگر مومنات کے درمیان ایک بے ہجاب خاتون آ جاتی تھی تو وہ شرماتی تھی کہ اتنی باپردہ عورتوں کے درمیان میں بے ہجاب ہوں آج معاملہ پلٹ گیا اگر ایک باہجاب خاتون ہجاب کرنا چاہے تو بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر اسے شرم محسوس ہوتی ہے یعنی کل تک بے پردگی برائی کی علامت تھی آج چون کے معاشرے نے یہ بتایا کہ یہ ہجاب بیک ورڈ ہونے کی علامت ہے یہ ہے چیلنج اچھنی گفتگو کے بعد اب جملہ کہتا ہوں آپ سے یاد رکھیے گا اسے اور اپنے صحیفے دل پہ لکھ لیجئے گا دیکھیں یہ آپ کو اندازہ ہو گیا آپ مجھے جانتے ہیں دس سال ہو گئے آتے ہوئے لہٰذا مسلسل آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے میں سکوت کو توڑا کیسے جاتا ہے مجلس کو چلایا کیسے جاتا ہے یہ سب مجھے اچھی طرح آتا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر اچھا اس وقت لگے کہ جب ایسی اصلاحی باتیں بھی آپ بلند درود کی آواز کے ساتھ سنیں اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد دیکھیں وہ بھی ضرورت ہے مجلس بیدار رہے مجمع بیدار رہے سب چوکنے ہو کے سنتے رہے نعرے لگتے ہیں وہ بھی ضرورت ہے اور وہ بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس میں بھی ہم پیشے نہیں ہیں لیکن اس وقت وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرا درد دل ہے اور اگر ان نوجوانوں کے ذہنوں میں رہ جائے تو کل کوئی سماج کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو کیونکہ آنے والی قرآن آواز دے رہا ہے یا ایوہ اللزین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں کہ ہم تو اب بوڑے ہو گئے ہم تو اب محفوظ ہو گئے نہیں آنے والی نسلوں کو اگر ناصر امام بنانا ہے تو انہیں بتانا پڑے گا کہ کیا چیلنجز ہیں اور کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اس سماج کے مقابلے پر احساس کم تری میں مبتلا ہو گیا انفیریئر کمپلیکس یہ انفیریریٹی کمپلیکس کہاں لے گیا اسے یہ اسے وہاں لے گیا کہ وہ دیکھتا ہے مجھے کامیابی چاہیے بڑی کمپنی کے اندر اگر جوب مل رہی ہے اور تھوڑا سا اسلام کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو چلیے کوئی حرج نہیں ہے دن میں گناہ کر لیں گے رات میں توبہ کر لیں گے یہ بڑے خطرناک سازش ہیں یہی آج کا دجال ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے توجہ کیجئے گا یہی آج کا دجال ہے جس کا مقابلہ کرنا ہے نتیجہ کیا ہوا دیکھیں میرے سامنے روایات موجود ہیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا دیندار افراد کے لیے آج کیا ہو رہا ہے آج آپ کو زبا کیا جا رہا ہے آج آپ کو کٹا جا رہا ہے خون کے اندر ڈوبیا کیوں چونکہ دشمن ایک چیز چاہتا ہے کہ ان کے اندر ان کے دین کے تعلق سے احساس کم تری پیدا کر دیا جائے انہیں یہ احساس ہو جائے کہ اگر ہمارے نام علی فاطمہ حسن حسین ہوتے ہیں تو ہمیں ویزا نہیں ملتا ہمیں سٹیزنشپ نہیں ملتی ہمیں جوب نہیں ملتی لہٰذا یہ اپنی آئیڈنٹیٹی کھونے لگے ہیں یہ کہیں اگر ان ناموں کے اوپر جوب نہیں ملتی تو اب آنے والی نسلوں کے نام بدلنے شروع کر دو مولانا کوئی نیا نام بتائیے یہ تو پرانے ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سادش کا شکار ہو رہے ہیں آپ اس سادش کا شکار ہو رہے ہیں میرا امام کہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ گھر جس کے اندر کسی بچی کا نام سکینہ ہو کسی کا نام رباب ہو اور ہم میں نے مولا کہہ رہے ہیں اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرے تو میں سب کا نام اپنے بابا کے نام پہ علی رکھوں اور ہم کہہ رہے ہیں نام علی آؤٹڈیٹڈ ہو گیا فاطمہ پرانا نام ہو گیا اب کوئی نیا نام بتائیے ذرا موڈرن اس کا مطلب ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے یہ قتل اسی لیے کیا جا رہے ہیں کہ دشمن یہ چاہ رہے ہیں یہ اپنے دین کے تعلق سے ایک وقت وائے کہ یہ کہنے لگے کب تک ہم اس وجہ سے کاتے جاتے رہیں گے کہ ہم شیعہ ہیں کب تک قتل کی جاتے رہیں گے کہ ہمارا نام علی و فاطمہ ہے لاؤ بدلو اپنے نام لہذا آہستہ آہستہ رشتہ دین سے کمزور ہوتا چلا جائے یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو کیا ہم ناصر امام بن پائیں گے یہی چیلنج ہے میں اس مجلس کے اندر آیا نئی شیروانی پہنی ہوئی ہے تو ہم میں چاہ رہا ہوں سب دیکھیں کتنا امدہ کپڑا ہے کتنی اچھی سلائی ہے کیوں کیوں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے یہ نئی ہے یہ قیمتی ہے یہ اچھی ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے لہذا میری ویلیو بھی اس سے بڑھے گی لوگ اسے دیکھیں گے انسان اکڑتا ہے اس کے اوپر کتنا اکڑتا ہے جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ پہنی میں نے ہے اتاروں گا بھی میں ہی یا کوئی قہنچی سے کارٹ کے بدن سے جدہ کرے گا امام فرماتے کہاں سو رہا ہے مومن کہاں سو رہا ہے امام کے خدمے کا فقرہ ہے امام کہہ رہے اے غافل تجھے پتہ نہیں تیرا کفن بازار میں آ چکا ہے مگر میں عرض کیا کر رہا ہوں یہ میں کیوں اس کو چل بھی رہا ہوں تو انداز بدلہ ہوا ہے کیوں میں چاہتا ہوں سب اسے دیکھے ہیں اور اگر اس کے اوپر داگ دھبے لگے ہوئے ہوں اگر یہ پرانی ہو اگر کپڑا گھیسا ہوا ہو تو اب میں آؤں گا تو دروازے ہی سے اس کو اتار کر اپنے ہاتھ پہ ڈال لوں گا کہ بھئی چلو کرتا کم سے کم غنیمت ہے تو شیروانی بدنامی کا سبب نہ بنے اس کو ڈال کر اور پہ کہیں موقع ملے گا تو کہیں رکھ دوں گا کہ چلو چپ چاپ جاتے وقت اٹھا لوں گا آپ نے غور کیا میں اسے چھپا کب رہا تھا اور دکھا کب رہا تھا میں اسے دکھا اس وقت رہا تھا جب قیمتی سمجھ رہا تھا چھپا اس وقت رہا تھا جب اسے کم تر سمجھ رہا تھا اگر معاشرے کے اندر ہم نے دین کو قیمتی سمجھا ہے تو ہم دین کو دکھا کر فقر محسوس کریں گے ہم علی والے ہیں ہم فاطمہ والے ہیں ہم حسین والے ہیں اور اگر ہم نے اسے کم تر سمجھا ہے تو کبھی نام چھپائیں گے کبھی آئیڈنٹیٹی چھپائیں گے کبھی نماز کا انداز چھپائیں گے کبھی دوسروں کے سامنے جا کر یہ بتانے سے ہم کترائیں گے کہ ہم کون ہیں یہ احساس کم تر ہی اگر ہم اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہمارے نوجوان یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے آپ یاد رکھئے ایجوکیشن بہت ضروری ہے نولیج بہت ضروری ہے مگر یہ نولیج ہمیں کیا دے گی اس کے لیے اتنی بیک گراؤن میں نے تیار کی ہے کہ آپ کو بتا سکوں ورشپ کے بعد نولیج ہے مگر نولیج کیسے ہم مجبور ہیں چونکہ ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے محنت کی خدا ان سب کو ان کے مقامات کو بھی بلند کرے ان کے درجات کو بھی بلند کرے ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے کہ انہوں نے آپ کے یہاں یہ جعفری سینٹر کی شکل میں پرائیمری اور سیکنڈری اسکول یہاں پر دے دیا لیکن سب اتنے خوش قسمت نہیں ہیں لہذا ہم مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو انہی تعلیمی ادارے ہوں بھیجے کہ جو دوسروں نے کھولے ہوا ہیں وہاں سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے یہ ہے میں دن اور رات دیکھتا ہوں اس بات کو اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر جا کر وہ اپنے آپ کو مذہبی کہنے پر شرم محسوس کرنے لگتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے بھیج رہے ہیں سیکولر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یہاں سے توجہ کی جگہ میری بات پر کیا حاصل کرنے بھیج رہے ہیں؟ جائیے نائنٹی فائیو کا اکسفورڈ ڈکشنری کا ایڈیشن اٹھائیے اور اس کے اندر دیکھئے سیکولر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو صرف چوکانا چاہتا ہوں اس لیے یہ بات ارز کر رہا ہوں سیکولر کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ ایجوکیشن شوڈ بی بیز آن سائنس اینڈ فیکٹس ابھی اس کا وضاحت کرتا ہوں کیا ہے مطلب؟ سیکولر کا مطلب یہ ہے اچھا جب اسے ورپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں سیکولرائز کرنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی تعلیم اور اخلاقیات میں مذہب کے رول کو کم کرنا یعنی ایسی تعلیم اور ایسے اخلاقیات رائج کرنا کہ جن کا تعلق مذہب سے نہ ہو توجہ فرمائی آپ نے یہ حاصل کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں بھیج نہیں ہے زمانے کا مقابلہ کرنا ہے میں نے عرض کر دیا کہ امام نے فرما دیا جو دین کے لیے جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا دنیا میں بھی رہنا ہے ایسے تعلیمی اداروں میں بھی بھیجنا ہے اور اس بات پر بھی توجہ دینی ہے کہ وہاں جا کر یہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی پونجی خود اپنے ہاتھوں سے غیروں کے حوالے کر دی تو وہاں بھیجنا ہے اور یہاں مضبوط کرنا ہے کیا ایسا کرے کہ وہاں پر پہنچے وہ کریں جو رسول نے کیا سلح حدیبیہ کا موقع ہے شرائط لکھے جا رہے ہیں کتنے گرے ہوئے شرائط ہیں جن کے اوپر پیغمبر نے سلو کی یہ شرائط لکھے ابھی پوری طرح لکھے بھی نہیں گئے ہیں زبانی منظور کیے پیغمبر نے جس کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا کوئی قیدی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے رہا کر دیں گے اگر ہمارا کوئی تمہاری قید میں چلا جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں مانگیں گے ابھی یہ شرط زبانی طور پر منظور کی دستخط نہیں ہوئے کہ وہاں سے زنجیروں کو توڑ کر دشمن کی قید سے چھوٹ کر ایک قیدی آیا ہے باپ کافروں کے حلقے میں ہے بیٹا مسلمانوں کے حلقے میں ہے بیٹا مسلمان اور مومن ہونے کی وجہ سے قید کیا گیا تھا باپ پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر شرائط لکھوارا ہے جیسے ہی وہ آیا اس نے کہا اللہ کے رسول آپ منظور کر چکے ہیں آپ منظور کر چکے ہیں شرائط کو لہٰذا یہ آپ کا مسلمان قیدی ہمارے پاس تھا اسے واپس کرنا پڑے گا پیغمبر نے کہا کہ تمہیں واپس جانا پڑے گا اس نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر بڑی سختیاں ہوتی ہیں بڑی مشکل سے میں ان کی قید سے چھوٹ کے یہاں پہ آیا ہوں اپنوں کے درمیان آپ مجھے پھر ان کے حوالے کی نہیں دے رہے پیغمبر نے کہا صبر کرو صبر کرو واپس چلے جاؤ نبی کا حکم تھا واپس چلا گیا یہ کونسی شرط تھی جسے پیغمبر نے مان لیا بھئی اس کو سمجھ لی گیا کیوں پیغمبر نے یہ شرط منظور کی کیا شرط اگر کوئی ہمارا تمہاری قید میں ہو ہم واپس نہیں مانگیں گے اگر تمہارا ہماری قید میں آ گیا واپس کر دیں گے کیوں یہ شرط منظور کی اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ جو ایمان کے درجے پر پوری طرح فائض ہو چکا ہے وہ جہاں بھی رہے گا صاحب ایمان رہے گا وہ ان کے ماحول سے متاثر نہیں ہوگا انہیں اپنے ماحول سے متاثر کر دے گا یہ ہے نسخہ جو پیغمبر نے دیا کہ تم اپنے کو گھر پہ اتنا مضبوط کر دو اپنے بچے کو اتنا زیادہ بتا دو کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے شیعت کیا ہے محبت اہل بیت کیا ہے قربانیہ حسین کیا ہے نسرت ایمان کیا ہے کہ وہ جس ماحول میں جائے پورے ماحول کا رنگ بدل دے اس ماحول کے اندر خود نہ ڈھل جائے یہ ہمیں کرنا ہے اسی ماحول کے اندر بھیجنا ہے انہی تعلیمی اداروں میں بھیجنا ہے مگر پہلے اسے مضبوط کر دینا ہے یہ مضبوط ہم کب کر پائیں گے اسے یہ اسی وقت کر پائیں گے کہ جب میں نے کہا کہ ہم شعوری طور پر کلمہ پڑھتے ہوں اور پیغمبر سے رشتہ مضبوط ہو میں معذرت چاہتا ہوں بات بلتے بلتے یہاں تک آگئی مگر رو کر رہا ہوں اس کو لیکن اتنا خیال لکھئے گا کہ جو بات میں نے کہی اس کو ایک مثال اور دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کیوں اس لئے کہ یہ کام مائے کر سکتی ہیں یہ کام گھر کے بزرگ کر سکتے ہیں یہ کام بڑے بھائی کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو پیغمبر کی سیرت سے ملا دیا یعنی خود کلمہ شعوری طور پر پڑھ لیا تو اب اسی کلمے کو اپنے گھر پر آیچ کرنا ہے میں اسلامی ہو گیا تو رکنا نہیں یہاں پر اب اپنے پورے گھرانے کو اسلامی بنانا ہے پورا گھر اسلامی گھر ہو جائے پہلے میری سیرت اسلام شروع کہاں سے ہوتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سماج کو صدارنے نکل پڑتے ہیں اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے نہیں اپنا چہرہ اور اپنے چہرے کا داگ بغیر آئینے کے نظر آتا نہیں میں نے چہرے پہ داگ ہے پتہ کیسے چلے گا تب ہی تو چلے گا جب میں آئینہ دیکھوں گا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کل سے آئینہ دیکھنا شروع کر دیجئے جتنا زیادہ آئینہ دیکھیں گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا حضرت موسی اللہ کی بارگاہ میں گئے ہے پیغمبر پوری امت قہد میں مقتلع ہو گئی ہے کہہ رہی ہے موسی کہاں پھسوا دیا تم تو اللہ سے اتنا قریب ہو جاؤ نہ کب تک ہم قہد کو جھلتے رہے جناب موسیٰ گئے پالنے والے اتنی محنت کے بعد تو انہیں مسلمان بنایا ہے اتنی محنت کی ہے تب تو یہ اسلام لائے ہیں تب تو ترے اب یہ آزمائی جھیل نہیں پائیں گے یہ اتنی دعا کر رہے ہیں مابود اس آزمائی سے انہیں نکالت تو جناب موسیٰ کو تین باتوں کی تعلیم دی گئی کہ یہ جا کر اپنی امت کو سنا دو یہ ہر آزمائیش میں ثابت قدم رہیں گے اگر ان تین باتوں پر حمل کریں کیا پیارا نسخہ ہے پہلی بات جب تک اللہ کہہ رہا ہے جب تک میری طاقت کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے میرے غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں بھئی اللہ خود ہر قوت کا سرچشمہ ہے اللہ کے بندے بھی ہیں اور بندوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلائیں جب تک میری طاقت پر بھروسہ ہے میرے غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں جب تک میرا خزانہ موجود ہے اللہ اکبر اگر ان دو نسخوں کے اوپر مسلمان عمل کر لیتے تو آج پوری دنیا کیسے میں ارز کروں جب تک اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے کسی غیر سے مدد نہ مانگیں یہاں تو کعبے کی حفاظت کے لیے فرنگیوں کو بلایا جا رہا ہے کہاں گئی اللہ کی طاقت اللہ کی طاقت پر کتنا بھروسہ ہے غیروں کو بلا رہے ہیں تم آؤ آ کے ہماری حفاظت کرو اور جب تک میرے خزانے کا اور تیسری بات جب تک اپنے آخری گناہ کے بخشے جانے کا یقین نہ ہو جائے دوسروں کے گناہ کی طرف انگلیاں نہ اٹھائیں توجہ کیا یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ آئینہ دیکھنا شروع کر دو جب آئینہ دیکھنے لگو گے تو بہت صدار آ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ خود دیکھ نہیں رہے اب میں یہاں سے باتیں بیان کر رہا ہوں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کوئی ایک بات بیان کی گئی تو چار لوگ کسی ایک کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں یہ خرابی اسی کے اندر موجود ہے اپنے گھرے بان میں کبھی نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ان سے بڑا فرق پڑتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے آپ کے بعد اپنے گھر کو اور اگر گھر اسلامی گھر بن گیا اللہ اکبر بس میں روک رہا ہوں یہاں پر گفتگو کو تو ایک اسلامی گھر کیا ہوتا ہے حدیث کے اندر آیا کہ ایک اسلامی گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں ایک اسلامی گھرانہ کیا ہے اسلامی گھرانہ ارز کروں گا آپ کے خدمت میں لیکن ابھی رکنا پڑے گا یہاں پر مگر اس گزارش کے بعد یہاں سے انشاءاللہ مسائب کے طرف پھر آہستہ آہستہ آپ کے خدمت میں میں ارز کروں گا مگر اس میری بات کو یاد رکھئے گا کہ ورشپ کے بعد نالج ہے مگر نالج حاصل کرنی ہے مگر ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی تعلیم پہلی بات تو یہ کہ دنیا اور دین دنیاوی تعلیم دینی تعلیم یہ فرق کبھی کوئی نہیں تھا اسلام نے اس فرق کو نہیں مانا یہ فرق کچھ سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے یہ فرق انگریزوں نے پیدا کیا ان کی کونسپیریسی ہے یہ کہ انہوں نے ٹیکنولوجی کی ترقی کو سامنے رکھ کے کہا کہ اگر یہاں پہنچنا ہے تو مذہب کو چھوڑو اور اس کے لئے چانہ رہا دیا کہ انہوں نے لگے صاحب یہ میں نے بات سنائی ہو اگر تو دوبارہ سن لیے کہ مذہب اور زندگی ان دونوں کا رشتہ ٹرین اور پلیٹ فارم کا رشتہ ہے اگر ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی رہے گی تو منزل تک کیسے پہنچے گی لہذا ضروری ہے کہ اگر ٹرین کو آگے بڑھنا ہے تو وہ پلیٹ فارم کو چھوڑے مذہب پلیٹ فارم ہے زندگی ٹرین ہے اگر زندگی کی گاڑی کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو مذہب کو چھوڑ دو یہ کونسپیریسی تھی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی علم دنیاوی ہے نہ کوئی علم دینی ہے یہ انسان کی اپنی نیت کے اوپر منحصر ہے اگر کوئی اگر کوئی انسان قرآن اور حدیث کا علم حوضہ علمیہ کی تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ میری شخصیت چمک جائے لوگ میری نالین سیدھی کرے لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں تو یہی دنیاوی علم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی میڈیکل سائنس کی ڈگری اس لیے حاصل کر رہا ہے انجنئرنگ کی ڈگری اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے امام کی خدمت کروں گا اور امام زمانہ کے ناصروں میں شمار اپنا کراؤں گا تو وہ میڈیکل سائنس کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے بھی دینی علوم حاصل کر رہا ہے یہی دینی علم ہے اور یہ میں اپنی طرح سنیرز کر رہا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کے گھر آئے ہیں بس یہاں پہ میں گفتگو کو روک رہا ہوں امام ملنے کے لیے اس نے نیا گھر تعمیر کیا ہے امام کو دکھا رہا ہے مولا دیکھئے یہ لکڑی وہاں کی ہے یہ ٹائلز وہاں کے جیسا آج کل ہوتا ہے کتنا امدہ میں نے گھر بنایا ہے بڑی محنت کی ہے یہ تنا بقت لگ گیا اتنا زمانہ امام دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا اس کے بعد کہا یہ روشندان کیوں رکھا ہے سامنے یہ جو روشندان ہے یہ کیوں رکھا ہے یہ وینٹی لٹر کس لیے ہے کہا مولا تاکہ یہاں سے روشنی آسکے تاکہ یہاں سے ہوا آسکے تو امام کا چہرہ مرجہ گیا امام کے چہرے پر تاثف افسوس کے آثار نمدہر ہو گئے چاہنے والا تو سمجھ گیا یا فورا ہاتھوں کو جوڑا مولا کوئی غلطی ہو گئی کہا اگر اس وینٹی لٹر اس روشندان کو رکھتے وقت تیری نیت یہ ہوتی کہ ادھر سے آزان کی آواز آئے گی تو میں جلدی مسجد میں پہنچ جاؤں گا توجہ کیا آپ نے تو جب تک یہ روشندان کھلا رہتا ہوا بھی ملتی رہتی روشنی بھی ملتی رہتی مگر ہر ہوا کا جھوکا تیرے نامہ اعمال میں بلندی کا سبب بنتا جاتا تو نیت کے بدلنے سے کیا کچھ بدل جاتا ہے میرا پیغام یہ ہے کہ اے میرے بچوں اے جوانوں آپ کالیج کے اندر جا رہے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں اپنا عقیدہ اپنا نظریہ اپنی نیت یہ رکھئے کہ میں جو بھی ڈگری حاصل کروں گا اس کے بعد اپنے قوم کی خدمت کروں گا تاکہ میرے امام راضی ہو تاکہ میرا اللہ راضی ہو تاکہ میری آخرت سمرے پھر عابد شب زندہ دار کی عبادت سے زیادہ وزنی ہو جائے گا جتنا پڑھتے جائیں گے ادنیت بدلنے سے کتنا فرح پڑھ جائے گا یہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو میں ارز کروں گا آئندہ بھی آپ کی خدمت میں کہ احساس کمتری میں کیسے کیسے ہم مبتلا ہو گئے اور کہا کہا پر کیسے کمپرومائز کر لیا اس لیے کہ یہ آپ کو سنا چکا کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی کامیاب ہو مگر دنیا کی کامیابی میں آخرت چھن نہ جائے بہت بڑا نقصان ہے آخرت کا چھن جانا ہم جن کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں اور جن پر آنسو بھاتے ہیں ان کا سب سے بڑا خاص سا یہ ہے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے ان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی لمحے کسی بھی لمحے کسی بھی لمحے آخرت کو ارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں آپ نے پڑھا کہیں سنا کسی سے کہ کسی ایک بچے نے بھی امام سے یہ کہا ہوا کہ مولا اگر آپ نے بیعت کر لی ہوتی تو ہم پیاسے نہ ہوتے اللہ تش کی صدا بلند کی ہاتھوں میں کوزے لے کر اپنی پیاس کا اظہار کیا یہاں تک کے شام و کوفہ کے راستوں میں پانی بھی مانگا مگر مگر جن بچوں نے پانی مانگا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ جو بچے پیاسے تھے یہ جناب سکینہ جو کہہ رہی تھی پانی پلا دو کیا یہ پیاسے جو تھے یہ بھوکے نہیں تھے یہ تین دن جو پیاس تھی تو بھوک نہیں تھی مگر کوئی ضعیف روایت بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں کسی چھوٹے سے بچے نے بھی یہ کہا کہ ہم بھوکے ہیں جس نے کہا ہم پیاسے ہیں کیوں اس لیے کہ پانی کا مانگنا خلاف غیرت نہیں ہے پانی پہ ہر ایک کا حق ہے کھانے کا مانگنا خلاف غیرت ہے اللہ اکبر کتنے باشعور بچے تھے اطفال حسینی کہ پیاس کا اظہار تو کیا مگر کسی نے کبھی اپنی بھوک کا اظہار نہیں کیا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولا اگر بیعت کر لی ہوتی تو ایسا ہو جاتا نہیں ہمیں تو یہ نظر آیا اچھا جب بچے ہتنے پیاسے تھے تو بڑوں کی پیاس کا عالم کیا ہوگا اس لیے کہ بچوں نے تو اظہار کر دیا بڑوں یہ تو اظہار بھی نہیں کر سکے کہ وہ ان کی پیاس کیا ہے اظہار بھی نہیں کر سکے اللہ اکبر بس ایک شہید ایسا نظر آتا ہے کہ جس نے آ کے یہ کہا کہ بابا اگر چند قطرے پانی مل جاتا ہے یہ کون ہے ہم شبیح ہے پیہ ہم بھر یہ کون ہے اللہ اکبر میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کروں کیا اب بس حضرت علیہ اکبر کی شخصیت پر ہی گفتگو کو خاتم کر دوں کیا ہے اکبر کی شخصیت کیا ہے اکبر کی شخصیت جیسے حسین نے اکبر کو رخصت کیا ہے ویسے کسی کو رخصت نہیں کیا ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جب اکبر کو رخصت کرنے لگے تو سر سے امامہ اتار کے ہاتھوں پہ رکھا اور کمعبود گواہ رہنا اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور صیرت میں میرے نانا کی شبیح ہے جب نانا کی زیارت کرنے کا دل چاہتا تھا میں اس بیٹے کو دیکھ لیتا تھا اب اس بیٹے کو بھی تیری راہ میں میدان میں بھیج رہا ہوں حسین نے کیا کہا جو صیرت اور صورت میں نانا کی شبیح ہے اکبر نے میدان کربلا میں ثابت کیا کہ میں صیرت میں بھی اپنے نانا کی شبیح ہوں گئے ہیں جناب علی اکبر یہ پہلی خصوصیت دوسری خصوصیت کیا ہے علی اکبر کی علی اکبر کی دوسری خصوصیت یہ ہے